بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز صلی اللہ بہت بہت اس ٹیم ہم پشاور میں موجود ہیں اور یہ پشاور کا ایری ہے گلبار کے قریب سے گزر رہے ہیں اچنگری پہنچ چکے ہیں اچنگری بڑی اہم جگہ ہے یہ پشاور کی ایک طرف گورنمنٹ کالج ہے جہاں سے بڑے عظیم لوگ پڑھ کے نکلے ہیں بڑے قابل پروفیسر ہیں یہاں کے گورنمنٹ کالج پشاور کے ساتھ پکیر آباد ہے اغان کالونی ہے اور آگے جہاں تو آر بھی سٹیڈیم ہو جاتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ بزار ہے یہ خیبر بزار یہ جہاں سے گزر رہی ہے جی ٹی روڈ ہے جو سیدھا قابل جاتا ہے اور قابل سے یہ روڈ دیلی سے ہوتا ہے یہ کلکتہ جاتا ہے شیر شاہ سوری نے یہ روڈ بنوایا تھا اس روڈ کے اپنی تاریخ ہے اسری ہے اس ایریے میں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ اشنگری کے ریے ہیں کافی رش ہوتا ہے یہاں رش ہو جگہ ہے موسم جو ہے نہ سردی ہے نہ گرمی ہے بڑا شندان موسم پشاور کا اور میٹرو بھی بند چکی ہے میٹرو چل چکی ہے الحمدللہ پشاور میں کچھ آسکلی بند کی تھی انہوں نے کچھ بسیں جل گئی تھی لیکن ابھی چل رہی ہیں بسوں میں کوئی ٹیکنیکل پراؤلم تھی ابھی دوبارہ میں دخلے سٹارٹ ہو گئے کچھ آسکلی بھی دوبارہ سٹارٹ ہو گئے پشاور میں زیادہ جو پبلک ٹرانسپورڈ اس میں رکشہ زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں رکشے کی سواری کو پسند کرتے ہیں ایک تو سیف ہوتا ہے یہ دوسرا کرائے اس کے مناسب ہوتا ہے رکشے کا یہ میٹرو ساس ہی بزر رہی ہے دیکھ لیں میٹرو بھی دکھائے تھے یہ دیکھیں کسہ خانی بزار ہے اچھرف روڈ ہے اچھرف روڈ ہے کسہ خانی جمت المعارک مقدس دن ہے کسر سے دروشی پڑھنا تھی اساس اس میٹرو کا روٹ ہے جو میٹرو بنی ہے پشاور میں زیادہ یم سوارے زندگی یک لائف ہے یہاں پیشاور میں میمان نوازوں کے شہر ہے یہاں کے لوگ بہت میمان نواز ہیں اور یہاں کے سوہات ہانے پینے کے چیزوں میں یہاں کے چپنہ کباب بڑھے پشاور ہے پشاور اس کے لئے کھانے پشاور کی بیشتی ہوگا ہے یہ شہر ہے یہ کھلے بالا ساہر ہے یہ چھیک ہے لاہور کے کھانوں کی ٹھیک ہے اپنی ایک لذت ہے لیکن پشاور پشاور ہے پشاور پشاور میں اشاری ٹھیک ہے ہونے پشاور تو بہت ہے لیکن پشاور جو سیار بھی آپ کو ملنے کو نہیں ملے گا مزدے یہاں چلتے ہیں خواتین کی بہت رسپیکٹ ہے پشاور میں ایڈوکیشن کے لحاظ سے پشاور ٹاپ پہ جا رہا ہے کے پی میں پشاوری مستی سپیشلی یہ بھی ہم کہاں سے گذر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو بتاتے بھی جائے یہ بھی کچھارو روڈ ہے یہ کچھارو روڈ ہے چھوٹا سا شہر ہے پشاور اتنا بڑا نہیں ہے لیکن بھی باہر وسیع ہو چکے لیکن اس طرف رولپینڈی راور کی طرف بڑا نہیں ہے یہ سپرین پورڈ ہے یہ ساہ سپرین پورڈ اگلی دستہ شعبہ بزار جاتے ہیں گاڑی شاڑی ٹھیک کرانے تو آپ پشاور 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 لاسکتے ہیں کیا خیار ہے اب آپ کو مختلف شعروں کی شعر کراتے رہتے ہیں سپر کرتا رہتا ہوں میں یہ بیلڈنگ بھی ہے یہ سارا شعبہ مارگیٹ ہے یہ بیلڈنگ پیچھے پیچھے بزار ہے شعبہ بزار ہے سارا پیچھے شعبہ بزار ہے اور یہ کافی عرصے سے بیلڈنگ بن رہی ہے پتنی کیوں وہ تعمیر نہیں ہو رہی یہ مسئلہ ہوگا کہاں نہیں ہوگا یہ بھی سنٹر جیل ہے یہ سنٹر سے جیل ہے سادوہ ایس سپ کا آفیز ہے ایس سپ اپریشن کیپٹن منصور امان اور بھی مکٹھے تھے ہوں اور سی ایس ایس کی کیپٹن منصور امان نے سی ایس ایس کر کے وہ پولیس میں آگئے اچھے دوست ہیں اکٹھے ہم نے سروس کیے دی پیو پشاور ہیں دی پیو پشاور ایس سپ اپریشنل ہیں اور کافیوں نے پشاور کو بہتر کیے اپریشیڈ کرنا چاہیے ایسے بندے کو دلیر آدمی ہیں اماندار شخص ہیں میں انہیں بہت پرانا جانتا ہو جاؤں گیا اور آر بھی میں میں نے بتایا ایک کٹھی سروس کیا اچھا جی ابھی اجائب در سے گزر رہے ہیں اجائب در ہے اجائب در ہے ایس شاور کا میوزیم ہے ارکائیوز لبریڈی ہے پبلک لبریڈی ہے یہاں لوگ آتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں پڑتے ہیں سپیشلی سی ایس ایس کے جو سٹوڈنٹ ہیں میرے یہ رستہ جو جا رہے آگے ایرویڈس کالیج مشہور کالیج ایرویڈس کالیج قریب ہے ہمارے آگے ریلویس سٹیشن آئے گا رچوں کی آوازیں بہت سونا ہی دے رہی ہیں بڑا شیشہ باند کرتے ہیں آگے ویڈیو سہی باندھے صحیح دیکھیں لائف پشاور کی لائف دیکھیں ہر بندہ بیزی مصروف ہے کروباری شہر ہے یہ کروباری ذہن ان لوگوں کا زیادہ پشاور کے لوگوں کا بزنس کی طرف ان کا مہینڈ ہے یہ جو راستہ یہ ایرویڈس کالیج ہے جناب یہ ایرویڈس کالیج یہ نظر آ رہا ہوگا آگے ریلویس سٹیشن ہے لیفٹ سائٹ پہ جو دیوار ریلویس سٹیشن کی ہے نوچی کر دیا نظر نہیں آ رہا اور اوپر جو رستہ جا رہا ہے یہ میٹروں کے جو ہے میٹروں جو ہم نے کراس کی ہے یہاں سے بزرے گی یہ ایک خوبصورت سٹی ہے پشاور پھولوں کا شہر کھائیتا ہے پشاور کو خوشبوں کا شہر اٹھ پھولوں کا شہر کھائیتا ہے ہماری کوش ہو دی کہ نالج آپ کو دیں ایسا نالج جو آپ کو کام ہے آگے انٹریو وغرہ بھی پوچھیں پشاور کے لوگوں نے پتا ہونے چیز پشاور کے بارے میں جفاکش لوگ ہیں پشاور کے مہنٹی لوگ ہیں جسمائی طور پر مضبوط لوگ ہیں غیرت بند لوگ ہیں یہ شیراز ریسٹوڈنٹ ہے یہ ریلوے سٹیشن ہے جنب یہ دیکھیں ریل گاڑی یہ انگریز کا دوروالا ریل گاڑی ہے تھوڑا پشتوں میں بتائیں ہمارے پتھان شہر ویژا پتھانیر پدھانیر پشتوں میں بھی ہمارے پتھانے پتھانے پتھانیر کم چھنا آپ کو ٹھنٹر کرے کیا آپ کو ٹھنٹر کرے کیا شاور کے دوروالا ریل گاڑی سنگھ چھنا 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 کریں جب کبھتا دورا ہے سوٹینی تباہ توی کسی چھنا چھنا دے چھنا 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 بنیا حلوان چھنا دورا ہے محمد بے پس پل رخم کریں شکر دے اللہ کم کمہ محمد بے اللہ وہ گوھر کرم دے جانب محمد بے اور محمد بے اللہ اللہ کمم محمد بے صدی برہن مجھل صدی برہن ساتھ ساء صدی برہنگ شکر دے کمپلم پروز دیگل یہ دنس پر ہے وہ روٹ پلا ہے وہ باہر ملک طول پلا ہے یہ صدر آ جائے صدر نوتی ہو صدر نوتی آ گیا پشاور صدر پشتو ابھی آتی الحمدلنو زبانیں آتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ پشتو نہیں آتی پشتو بھی اللہٰے سرم ہے مکمل امور اصل ہے صحیح یہ صدر نوتی ہے صدر نوتی ہے اپسی اپسی یہ دکوریشن ہے یہ سپیر پارس دلتا ملا بھی گی آج ہر کے سمسومات دلتا ملا بھی گی باڑے بس دے باڑے بس دے باڑے بس دے بس دے بس باڑے بس بہت مشہور ہے دیکھتے شکتے نہیں چلاتے ہیں بس دن خود بچنا پڑتا ہے اس بس سے بہت دینجرس بس ہے بڑے برے بڑے والے بڑے بس دے مشہور دی بڑے بیر بس دے لیلامگر کے اس پر لیلامگر والا نے تاریخ عزیز لیلامگر بس دے باڑے بس بڑے بس دے بڑے بڑے بس دے بڑے بس دے بڑے بس بڑے بس دے پرقے کہ سنڈی رئی مسجد ہیں یہ پشاور صدر سے ہم گذر رہے ہیں نوٹی ہے کہریا ہے یہ صدر آج کھلا ہوئے بندے جمعہ کو کھلا ہوتا ہے خل دے صرف اطوار کے بندے اور کرخانو جب جمعہ کو بند ہوتا ہے کرخانو مرکیٹ جomعہ بندے ہیں یہ جو آتے ہیں پشاور سیار کرنے کے لیے انہیں پتہ ہونا چاہیے کرخانو جمعہ کو بند ہوتا ہے اور صدر جو ہے یہ سنڈی کو بند ہے شفی برگیٹ جو ہے پیشاور صدر میں ہے جہاں خواتین آتی ہیں اسپیشلی سوڈہ اور کپڑے خریدنے کے لئے کپڑے کی دکان ہے سستہ کپڑا بائر کے کپڑا بہتری انویس کپڑا یہاں سے پس یا پہ ہے جو شاید فیصلہ باد بیس شہر میں نہ ہو جی یہ سنیری مسجد ہے جامعہ مسجد ہے خوبصورت مغلیترز تعمیر کی گئی ہے یہاں پہ اس کے اپنے ہسٹی ہے کیسے دن بتائیں گے آپ اس سنیری مسجد کے بارے میں باڑے والی بس نے ابھی تا گھارن بند نہیں کیا وہ کہتے ہیں بس ہمیں نکلا لے گا ایمولیس نے بھی سائٹ کو ہی آتی ہے باڑے والی بس آتی ہے ایمولیس بھی اسے راستہ دے دی ہے کہ ایمولیس میں جو مریض بیس تو مرنا نہیں ہے اس نے یہ نہ مار دے گئی کیا کہا رہے ہیں یہ cantonement hospital ہے اور یہ جناب صدر ہم اپنی مجھے پہنچ رہے ہیں ابھی ہم آگے سے پروڈ لیں گے کہ یوں مسجدی مجھے آلتا نا سہا ساتھ میٹرو چاہ رہی ہے پشاور کے جو حاضرین ہیں کیونکہ یہ پشکبری ہے کہ میٹرو سٹارٹ ہو چکی ہے یہ شفی مرکیٹ ہے یہ شفی مرکیٹ ہے مین رسطہ یہاں سے جاتا ہے یہاں سے رائٹ سیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم لیفٹ جائیں گے سیدھر رسطہ یہ یونسٹی پشاور جا رہے ہیں ہم نے کیوں مسٹیڈی میں جانے پر بولڈ یہ گاڑی یہاں سے یہ جوس کی دکان ہے یہاں سے ہم انسلہ پھرود لیں گے بھی یہاں سے یہاں سے پھرود لے لوں پھر ملتے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے حضرین پھرود تو انہوں نے لے لی آگے چل رہے ہیں ابھی کیونکہ سٹیڈیم کی جانے میں ہمارا جو مرکز ہے یہ سپورٹس کمپلیکس ہے یہ سپورٹس کمپلیکس ہے جہاں سٹرونٹس آتے ہیں اور سائز کرتے ہیں رننگ وغیر کرتے ہیں یہ سلطر کے باڑے والا سٹاپ ہے سلطر باڑے والا یہ سٹاپ ہے یہ یہ سلطر باڑے والا سٹاپ ہے یہ باڑے کی بس ہے خڑی جناب انتیائی دنگرس یہ باڑا روڑ پہ ہم چڑھتے ہیں یہ سیدھے باڑے کو جاتا ہے جو خیبر ٹریبل ڈسٹرک مشن میں لے پہلے اجنسی کی ہے یہ پتھٹی کے لئے آئے اندر ہے یہ پتھٹی کے لئے آئے اندر ہے یہاں سے بیٹھتے ہیں یہ پشاور سپورٹ کمپلیکس ہے جی اور ساتھ یہ تن کریں گا ہم لیٹھ سائٹ پہ سپر مارکیٹ خیبر سپر مارکیٹ پشاور بٹ کڑائی والے ادھر بھی موجود ہیں یہ ہر جگہ موجود ہیں آخر میں آئیے میرے ساتھ مل کے دروس ہی پڑھ لیں اللہم سَلْيْا لَا محمدٍ وَعُلَىٰ أَلِىٰ مخممدٍ كَمَا سَلَّیْتَ آلَإِبْرَیِيمَ وَعُلَىٰ الْاِرْ between todas اللہم بارک علی محمد و علی محمد تما بارک علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید